اگلے شاعر تو جناب عاصف علی باسک صاحب جو کہ لکھتے ہیں کہ اس کو روتا ہوا دیکھوں گا کسی اور کے ساتھ اور ہستے ہوئے منظر سے نکل جاؤں گا آپ کی برپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں پریزیڈنٹ سوسائیٹی ایف ایڈری ایٹرز جناب عاصف علی باسک دشت آباد کرنے والا ہوں اپنے اندر اترنے والا ہوں دشت آباد کرنے والا ہوں اپنے اندر اترنے والا ہوں میں متائے حیات کو اپنی ایک چوکھٹ پہ دھرنے والا ہوں میں متائے حیات کو اپنی ایک چوکھٹ پہ دھرنے والا ہوں مابدِ ذات سے نکل کر میں اس جہاں سے گزرنے والا ہوں ایک سور سجا کے آنکھوں میں آسمہ خود کو کرنے والا ہوں ایک سور سجا کے آنکھوں میں آسمہ خود کو کرنے والا ہوں بہت پہلے ایک مقابلہ ہوا تھا یونیورسٹی میں تو وہاں نظیر صاحب کا مصرا دیا گیا تھا تو وہ مجھے دو تین شعر یاد ہو گئے تو نظیر صاحب کی نظر ہے کہ دروازہ بھی جانے کب سے نید میں ہے دروازہ کو دستک کی بیماری ہے دروازہ بھی جانے کب سے نید میں ہے دروازہ کو دستک کی بیماری ہے تے کر کے رکھا ہے تیری عادوں کو دل بھی جیسے کپڑوں کی علماری ہے تیہ کر کے رکھا ہے تیری یادوں کو دل بھی جیسے کپڑوں کی علماری ہے ایک تصفیر میں یک جا سارے منظر ہیں ایک تصفیر میں یک جا دنیا ساری ہے ایک تصفیر میں یک جا سارے منظر ہیں ایک تصفیر میں یک جا دنیا ساری ہے عمر گزری ہے رائے گانی میں مر گئے دونوں بدگمانی میں ایک کردار بھی نہیں سچا یعنی کچھ بھی نہیں کہانی میں ایک کردار بھی نہیں سچا یعنی کچھ بھی نہیں کہانی میں یہ بھی سچ بول کر ہوا معلوم فائدہ تھا غلط بیانی میں یہ بھی سچ بول کر ہوا معلوم فائدہ تھا غلط بیانی میں نہ وہ ڈوبے کے پار لگ جائے فرق پڑتا نہیں روانی میں نہ وہ ڈوبے کے پار لگ جائے فرق پڑتا نہیں روانی میں ایک پرندے کا دل دکھایا تھا ایک شکاری کی میزبانی میں ایک پرندے کا دل دکھایا تھا ایک شکاری کی میزبانی میں پہلے رہتا تھا آنکھ میں پانی اب سو رہتے ہیں آنکھ پانے بہت شکریہ موسیقی